السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اویس رزا نوری اور آج ہم آپ کو ایک درگاہ کی زیارت کرانے والے ہیں جن کا نام ہے سید سالار صاحب بابا عبدالغفار جو کہ دو سو سال سے زائد وہ قبر انور ہے وہاں پر آج ہم آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ بنے رہے ویڈیو میں اینڈ تک ملتے ہیں انشاءاللہ پھر درگاہ پر اس دل پہ رنگے کیسے اس دل پہ رنگے ہم پہنچ چکے ہیں اب درگاہ پر یہ درگاہ حضرت بابا سید سالار صاحب قبلہ کی یہ درگاہ ہے اور یہ درگاہ آج کی نہیں بلکہ کافی پرانی درگاہ ہے اور یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ افضل گڑ یوپی میں یہ درگاہ ہے زلہ بجنور لگتا ہے اور یہ درگاہ ہے دو سو سات پرانی سات سال پرانی یہ درگاہ ہے یعنی کہ آلہ حضرت سے یہ پہلے کے بزرگ ہیں ان کا نام ہے بابا سید سالار جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں یقینا یہ آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ جو قبر انور ہے ان کی جو ان کا دیار ہے یہ کافی ہریالی ہے اس کے چاروں طرف آئیے ہم آپ کو درگاہ کی زیارت کراتے ہیں یہ درگاہ کا باہر کا سہن ہے جو کہ کافی ماشاءاللہ یہ ہریالی یہاں پر موجود ہے اور یہ درگاہ کا اندرونی حصہ ہوا ہے سید سالار صاحب بابا عبدالغفار سلام علیکم آپ تمامی لوگ بھی اپنا اپنا سلام عرض کریں اور دروس شریف پڑھتے نہیں کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر کئی لوگوں کی منتِ عارضویں مشکلیں یہاں پر ہر ہوتی ہیں یعنی اور خاص کر یہاں پر لوگ جمعیرات کے دن یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد جو مانگتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہاں پر عطا ہوتا ہے یہ سید ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں اور ادھر کا نظارہ بھی دیکھ لیجئے یہ ادھر ایک سائٹ سے گیٹ لگا ہوا ہے آئیے تھوڑا آپ کو بہارگاہ بھی نظارہ دکھا دیتے ہیں درگاہ کا پورا ویو ہے آپ انشاءاللہ کبھی بھی افضل گڑھ کے سرزمین پر اگر آئیں کہ زلہ بھی جنور میں لگتا ہے تو اس درگاہ پر ضرور حاضری دیں کیونکہ یقیناً ان بزرگانی دین ہی کے صدقے میں اللہ رب العزت تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے اور جو جو آپ تمنا مانگیں ان بزرگانی دین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرماتا ہے یہ سامنے مسجد ہے اور یہاں پر جو ہیں مجابر صاحب بیٹھتے ہیں یہ درگاہ کا سائٹ والا منظر ہے اور آپ یاد رکھیں ان کا نام ہے سید سالار بابا عبدالغفار صاحب قبلہ یقیناً آپ تمامی لوگ اس درگاہ پر ضرور آئیں تو انشاءاللہ اس ویلوگ کو یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک اگلے ویلوگ کے اندر ملتے ہیں